بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اب تک کی سب سے بڑی خبر جو پاکستان کے آنے والے سیاسی مستقبل کا تاین کرے گی وہ خبر آ چکی ہے وہ خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک جانب تو سپریم کورٹ سے الیکشنز کے حوالے سے ٹریبیونلز کے حوالے سے ری کاؤنٹنگ کے معاملات میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بنائے گئے ہم خیال ڈنچز اس نظام کو بازابطہ طور پر جو فائدہ ہے وہ پہنچا تو رہے ہیں لیکن اب اصل گیم جو ہے وہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کے ہاتھ میں آگئی ہے کیونکہ پہلی مرتبہ بازابطہ طور پر نو مئی کے کیسز ان دو اہم ترین اور دبنگ ترین ججز کے سامنے فکس ہو چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کیسز کی فکسیشن کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب آپ کے سامنے میں کچھ ڈیٹیلز رکھوں گا جن سے آپ کو پتا چلے گا کہ مستقبل کے تمام نائنٹ آف مئے کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کیس کی سماعت اور اس کیس کے حکم نامے کی بنیاد پر ایک عدالتی نظیر کے طور پر دیکھے جائیں گے اور پورے کا پورا نو مئی کا بیانیا اور نو مئی کی امارت اس ایک چیز کی اوپر بنے گی اور اگر یہ فیصلہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ دو ججز جو ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح پہلے سے فیصلہ کر کے نہیں آئے ہوں گے کہ ہم نے سسٹم کو ریلیف دینا ہے ہم نے حکومت کو سب کچھ دینا ہے ہم نے نظام کو سب کچھ دینا ہے انہوں نے اس کیس سننا ہے اور کیس کے حوالے سے جو ریمارکس ہوں گے وہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کیا ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے دھماکے ہونے جا رہے ہیں کل کے دن میں یہ ڈیٹیلز اور وہیں دوسری جانب اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے بشرا بی بی سرخرو ٹھہری ہیں اور بشرا بی بی کو کلین چٹ ملی ہے ایک اہم ترین اور انتہائی سنگین ترین معاملے میں جس میں بشرا بی بی کو لمبے عرصے تک پھنسا کر ایمن جو ملٹری کوٹس ہیں ان میں صرف عمران خان نے اس میں بشرا بی بی تک کو لے جانے کی بات ہو رہی تھی تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آپ نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے دونوں بڑی خبریں ہیں لیکن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ہم خیال بینچ تھا جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کے کیس کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا دبانگ فیصلہ تھا آپ کے میرے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے بنیادی حقوق کے تحفظ کا فیصلہ تھا لیکن سپریم کورٹ میں دو اہم ترین ججز جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نائم اختر افغان خاضی صاحب کے انتہائی ہم خیال سمجھے جانے والے دو موطرم جج سائبان نے ایک ڈیسیم دے کر اس پر عمل درامد روک دیا اور کہا کہ جسٹس بابر ستار نے اسلام بادہائی کورٹ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ آج جاری کیا تحریری فیصلہ جو ہے وہ پانچ صفات پر مشتمل ہے ایک منٹ میں میں اس کا لبے لباب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا جسٹس نائم اختر افغان اور جسٹس آمیر فاروق بھی تین رکنی کمیشن کا حصہ تھے انیس مئی دوہزار تیس کو وفاقی حکومت انکوائری کمیشن قائم کیا انکوائری کمیشن پر سپریم کورٹ نے حکم امتناہ جاری کیا جس کی آج تک سمات نہ ہو سکی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپیل میں موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے آز خود نوٹس دائرہ اختیار استعمال کیا مشرا بی بی نے ہائی کورٹ میں دائر کی گئی رٹ میں کہا کہ آڈیو من گھڑت ہے ہائی کورٹ اس بات کی پابند تھی کہ پہلے ان الزامات کا جائزہ لیتی حکم نامے کے مطابق تا حکم ثانی اسلام بد ہائی کورٹ کو کارروائی سے روکتے ہیں فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں فریقین چاہیں تو اضافی دستاویزات جمع کروا سکتے ہیں ان موزس جائج سائبان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آڈیو ہی من گھڑت ہے تو پھر بات ہی ختم کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی نہیں سب اچھا ہے جیسے قاضی صاحب کے لیے الیکشنز اچھا ہے سب اچھا کی رپورٹ ہے قاضی فائز عیسی صاحب نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز میں جتنا انٹرسٹ دکھائے اگر اس کا ایک پرسنٹ انٹرسٹ اسی جان فشانی کے ساتھ اسی امانداری کے ساتھ اگر پاکستان کے عام انتخابات میں دکھا دیتے تو یہ پوری کی پوری آٹھ فروری کے الیکشن کی عمارت منہ دم ہو جاتی لیکن قاضی فائز عیسی صاحب ایسا کیوں کریں گے وہ تو مخصوص تشستیں بھی اس ٹولے کو دینے کے حق میں تھے نہیں دے پائے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قاضی فائز عیسی صاحب نے ری کاؤنٹنگ میں تین سیٹیں نون لیگ کو دے دیں اب مزید ایک سیٹ جو ہے وہ ہم خیال بینچ کے آگے لگا دیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا سو سنہار کی ایک لوہار کی بشہ بی بی والی خبر پر آنے سے پہلے جو بڑی خبر ہے اہم ترین خبر ہے دیکھیں نائنٹھ آف میہ جو ہے نا وہ ایک ایسا معاملہ ہے اور اس کے سبل عدالتوں کے اندر کیسز جو ہیں وہ بالکل اس سسٹم کے لیے اس نظام کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہیں ٹھیک ہے جی نو مئی کے اندر آج کے دن تک پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کسی کارکن یا عمران خند صاحب کو کوئی سزا تک نہیں ہو سکی سوا سال گزر گیا گرفتاریوں کو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر پائی پھر سنم جاوید کے کیس کے اندر جو لاہور آئی کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے وہ ایک عدالتی نظیر بن گئی پھر عمران خند صاحب کو نو مئی کے بارہ مقدمات میں لاہور کے نو مئی کے بارہ مقدمات میں گرفتار کر لیا گیا اس میں ان کا جسمانی ریمانٹ لاہور کی انصادہ دہشت گردی عدالت نے دے دیا وہ ریمانٹ چیلنج ہوا لاہور آئی کورٹ میں اس میں جو دبنگ فیصلہ آیا کہ جی آپ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہ گیا آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نے بیانیاں بنایا جس کی بنیاد پہ نو مئی ہو گیا کیسے ہو گیا یہ کوئی ثابت کرنے میں ناکام رہا وہ جسمانی ریمانٹ لاہور آئی کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا اس کے بخیے ادھیر دیئے اب نو مئی کے جو معاملات ہیں ان کے اندر ظاہری بات ہے ایک پروسیس ہوتا ہے سبل کورٹ کے اندر کیس چل رہا ہے ٹھیک ہے جی ملٹری کورٹس والے تو الگ ہے نا وہ کیس ہی الگ ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا اسے ہم ابھی نہیں سامنے رکھ رہے ہیں ابھی ہم جو سویلین کورٹس کے اندر جو عام پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر کیسز ہیں پہلے آپ کی اپنی ایٹی سی جو ہے انصداد دہشت گردی کی عدالت اس میں کیس لگتا ہے اچھا اس میں جب کیس لگتا ہے تو وہاں سے وہ کیس آپ کے حق میں فیصلہ آیا خلاف پھر اسے ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کرتی ہے کوئی بھی پارٹی جس کے خلاف فیصلہ آیا ہاتا ہے ہائی کورٹ کے بعد معاملہ جاتا ہے سپریم کورٹ سپریم کورٹ ہوتا ہے جی الٹیمیٹ اتھارٹی اب نو مئی کے حوالے سے بہت بڑی دیویلپمنٹ جو اب تک کی سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ نو مئی کے کیسز بلاخر کرتے کرتے رنگتے رنگتے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گئے ہیں اور پہنچے بھی کس عدالت میں ہیں کس بینچ کے سامنے ہیں ورسٹ نائٹ میر رائٹ ناؤ بڑی خبر ہے اور میں اس خبر کی اہمیت شاید آپ کو اس کا ادراک الفاظ میں بیان نہیں کر پارا بہت میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ کیسز کا سپریم کورٹ پہنچنا خبر نہیں ہے جس بینچ کے آگے لگا ہے یہ خبر ہے اور اس خبر سے اب جو خبریں نکلیں گی میرے الفاظ کہیں لکھ کے رکھ لیں آپ بھی ادھر ہیں میں بھی اگلے چند گھنٹوں میں ہی ہم نے شروع ہو جانا ہے کیونکہ جو ریمارکس آنے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر من اللہ ان پر مشتمل ایک بینچ کل سمات کرنے جا رہا ہے بدھ کے دن 21 اگز کو اور سپریم کورٹ نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا ہوا ہے کیس کیا ہے کیس میں سے کیا ہے لیکن یہ ٹیسٹ کیس بن جانا ہے اور اس میں جو ریمارکس آنے ہیں وہ بھی ایک عدالتی نظیر کے طور پر استعمال ہونے ہیں اور نو مائی کے کیسز کس طرح سے چلیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا تائین ہو جانا ہے اور جج جیسے بیٹھے ہیں جب جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دینے ہیں جب جسٹس اثر من اللہ نے سوالات پوچھنے ہیں جب جسٹس اثر من اللہ نے ایک ایبسلیوٹ جسٹس جس آرٹیکل 187 کے تحت مخصوص نشستے پی ٹی آئی کو دیں ایبسلیوٹ کمپلیٹ جسٹس مکمل انصاف کا جو کانسپٹ ہے اس کے تحت جب چیزیں ہونی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ نو مائی کا معاملہ سپریم کورٹ میں جن ججز کے آگے گئے کال صاحب کے آگے جاتا تو الگ بات تھی لیکن اس سب کے اندر نو مائی کے مقدمات کے دو ملزمان ہیں ان ملزمان کی زمانت کی درخواستیں جو کہ ریجیکٹ ہوئیں پھر وہ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ ہوئیں اب وہ سپریم کورٹ آگئے ہیں لیکن زمانت کی درخواستوں کے اندر یہ جو کیس ہے یہ ایک بڑا اہم ترین ڈیویلپمنٹ کے طور پر کیس جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے اور یہ بیل فور ارسٹ ہے ایک اور ایک ہے بیل آفٹر ارسٹ اور یہ میٹر ریگارڈنگ نائنٹ میں انسیڈنٹ ہے اور بیسیکلی بینچ نمبر ون سپلیمنٹری کاؤز لسٹ جو ہے وہ جاری ہوئی ہے اور یہ بینچ جو ہے یہ کل بیٹھے گا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اثر من اللہ پر مشتمل بینچ ہے صبح نو بجے اس بینچ نے بیٹھنا ہے آل دو مبارک ثانی کیس جو قاضی صاحب کے خلاف اتجاج ہو رہے وہ بھی کل ہی فکسڈ ہے وہ بارہ سوا بارہ مجھے لگتا ہے ہوگا کیس لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں پہلا کیس ہے محمد لطیف نظیر برسز دہ سٹیٹ اور دوسرا ہے حمد جعوید برسز دہ سٹیٹ پہلا کیس جو ہے اس میں بیل بفور ارسٹ ہے دوسرے کیس میں بیل آفٹر ارسٹ ہے اور یہ دونوں بیلز جو ہیں اس سب کے اندر یہ ایک بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ کے طور پر چیز سامنے آئی ہے اور اس میں صرف یہ دو لوگوں کی بیل کا معاملہ نہیں ہے یہ دو لوگوں کے کیس کا معاملہ نہیں ہے یہ بات نکلے گی تو پھر بہت دور تلق جائے گی یہ وہ ایشو ہے اور جب یہ سماعت ہونی ہے آپ اس سماعت کو سنیں گے سرد ہونیں گے اور اس سے نظام کو سسٹم کو this will be a message آپ سمجھیں یہ ان دو لوگوں کا کیس اب نہیں رہا آپ کی جوڈیشری تو ڈیوائیڈ ہے ایک جوڈیشری اپنا وزن ملٹری اسٹابلشمنٹ کے پلڑے میں ڈال چکی ہے اور حکومت بھی اپنا وزن ملٹری اسٹابلشمنٹ کے پلڑے میں ڈال چکی ہے لیکن اوورال اگر ہم دیکھیں چاہے اسلامت آئی کورٹ کے مجورٹی ججز ہوں یا سپریم کورٹ کے مجورٹی ججز ہوں it is ملٹری اسٹابلشمنٹ ورسز جوڈیشل اسٹابلشمنٹ اور یہ کیس جو ہے یہ اس زمن میں ایک ٹیسٹ کیس ثابت ہونے جا رہا ہے جو ہمیں واضح طور پر کلیرلی نظر آ رہا ہے تو اس سب کے اندر ایک اور ڈیویلپمنٹ آگئی ہے عدالتوں سے اور عمران خن صاحب کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ کو راول پنڈی کے نو مئی کے مقدمات کے اندر اریسٹ کیا گیا تھا اور بارہ مقدمات میں بسیکلی بشرا بی بی صاحبہ کو راول پنڈی کے نو مئی کے بارہ مقدمات میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا گیا ان پر وہ کیس بنایا گیا خان صاحب پر لاہور کے نو مئی کے بارہ مقدمات دا لے گئے درجن درجن کیسز لاہور مئی والے کیس لاورائی کوٹ نے اڑا دیا آج جو اڈیالا جیل میں انصداد دہشت گردی کی عدالت لگی ہے بشرا بی بی کے خلاف جن کا نو مئی سے کیا تعلق ہے اولوہ اب یہ بیانیاں بنایا جا رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ بشرا بی 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 اس نیکسز کا حصہ ہیں یعنی یہ اس جانب اشارہ ہے کہ صرف عمران خان نہیں بلکہ بشرا بی بی کو بھی ملٹری کوٹس میں لے جایا جا سکتا ہے یہ معاملے کی سنگینی سمجھیں اور آپ کہیں گے نہیں جی بشرا بی بی کا کیا تعلق اگر تعلق نہ ہوتا تو وہ نو مئی کا کیس کیوں بناتے یعنی اگلوں نے کیس بنا دیا لیکن اب اس کیس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سننے والا ہے اور یہ بہت بڑی اور اچھی خبر ہے خان صاحب کے لیے انصداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ثانیہ نو مئی کے بارہ مقدمات سے ڈسچارج کر دیا ہے اڈیالا جیل میں انصداد دہشت گردی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے کیس پر سمات کی نو مئی کے مقدمات کے تفتیشی افسران عدالت میں پیش ہوئے جبکہ بشرا بی بی کی جانب سے سلمان صفدر عدالت میں پیش ہوئے پنڈی کی پولیس نے بشرا بی بی کے جسمانی ریمان کی استدا کی وکلا صفائی کی جانب سے جسمانی ریمان کی درخواست پر دلائل دیئے گئے عدالت نے بشرا بی بی کے جسمانی ریمان کی پولیس کی استدا مسترد کر دی اور جوڈیشل نہیں کیا جسمانی ریمان کی استدا مسترد کر کے عدالت نے کیا کیا ایسے دلائل تھے اتنا کلیر کٹ معاملہ تھا بارہ کے بارہ کیسز کے تفتیشی بھی پیش ہوئے نہیں مطمئن کر پائے تو ان بارہ کے بارہ مقدمات سے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے بشرا بی بی کو راول پنڈی میں نو مئی کے باقیات پر بارہ مقدمات میں نامزد کیا گیا تھا اور اس سب کے اندر اس وقت بشرا بی بی کا عدد کیس ختم ہو گیا اب صرف اور صرف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ اس کی بھی زمانت مل جانی ہے اور سیکنڈلی جو توشہ خانہ ٹو ریفرنس ہے جو اب دائر بھی ہو چکا ہے ریفرنس عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف اور اس میں اب وہ جسمانی ریمانٹ سے جوڈیشل ہو چکے ہیں بس یہ رہ گیا ہے اور اب چونکہ وہ جوڈیشل ہیں تو اس میں بھی ان کی زمانت ہو سکتی ہے تو یعنی اب دو کیسز رہ گئے دونوں نے اب کے اسلام بدائی کوٹ پر یہ کیسز جا سکتے ہیں لیکن بشرا بی بی کا سرخرو ہونا بہت زیادہ لانگ ٹرم اثرات رکھتا ہے یہ چیز آپ یاد رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان